انگلیش سپیکرز ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا ٹیچر مل جائے گا جو بیس دن میں پچیس دن میں چاریس دن میں ان کو انگلیش سپیکنگ کروا دے اور کیا انگلیش سپیکنگ واقعی اتنی مشکل ہے جتنا کہ ہمارے سٹوڈنٹس اس کو سمجھتے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اس ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو ٹیپس بھی بتاؤں گا جو کہ ان کے انگلیش سپیکنگ کے لیے کافی ہلفل ثابت ہوں گی تو ہاں آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں جو بھی زبان ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں وہ ہماری L1 ہوتی ہے جو ہمارے ماں باپ کی زبان ہوتی ہے یا ہمارے بہن بھائیوں کو ہوتی ہے یا ان لوگوں کی ہوتی ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں L1 یعنی مادر ٹنگ مادری زبان مادری زبان کو سیکھنے کے بعد جو بھی دوسری لینگویج ہم سیکھتے ہیں اس کو L2 کہتے ہیں اس کے بعد جو سیکھتے ہیں اس کو L3 اور اسی طرح آگے تو یہاں پاکستان میں ہم اپنی مادری زبان جو کہ ہماری پنجابی ہو سکتی ہے سندھی ہو سکتی ہے بروچی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہم ہم مومن عربی زبان سیکھتے ہیں وہ صرف ریڈنگ کے حد تک کیونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے پھر جب ہمارے بچے سکول جانے کی عمر تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جاکہ ان کو انگلیش لینگویج سے واسطہ پڑتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ L2 کوئی بھی ہو انگلیش ہو عربی ہو فارسی ہو پشت ہو ان سب کو سیکھنے کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے یعنی ان کو سیکھنے میں جتنی پرابلم انگلیش کو سیکھنے میں آگے گی اتنی ہی پرابلم اگر آپ انگلیش کے بجائے پشت ہو سیکھنے ہو تو اتنی ہی مشکلات کو پیش آئے گی تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ انگلیش سیکھنا یا انگلیش بولنا کسی بھی دوسری L2 سے زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو L1 ہوتی ہے ہماری مادری زبان اور L2 وہ زبان ہوتی ہے جو ہم اپنی مادری زبان کے بعد سیکھتے ہیں جب بھی ہم کچھ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس زبان کی ہم بیسیکلی چار سکلز سیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے لسننگ سکلز اس کے بعد سپیکنگ سکلز ریڈنگ سکلز ان میں سے دو جو سکلز ہیں وہ ریسیپٹیب ہوتی ہیں یعنی ان دو سکلز میں ہم دوسروں سے علم کو وصول کرتے ہیں لسننگ سکلز میں اور ریڈنگ سکلز میں لسننگ سکلز میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی بات سنکے اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ سکلز میں کیا ہوتا ہے کسی کتاب یا کپی یا جرنل وغیرہ سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں دو سکلز ہوتی ہیں سپیکنگ سکلز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں وکیابلیری چاہیے کہ جس ٹاپک کو ہم نے بولنا ہے اس کے بارے میں ذکیر الفاظ وہ ہمارے پاس پھر اون الفاظ کو ہم نے گریمر کے ذریعے اپنے ذہن میں ایک سٹرکچر بنانا ہے تاکہ فکرہ باہمانی بنے اور ٹی سی چیز ہمیں چاہیے کہ پرنانسیشن ہماری اچھی ہوتا ہے تاکہ سننے والے سمجھ سکے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو سپیکنگ کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے وکیابلیری کی گریمر کی اور پرنانسیشن کی رائٹنگ کے لیے پرنانسیشن کا باریس میں نکل جاتا ہے تو رائٹنگ کے لیے سیرف فور سیرف ہمیں وکیابلیری اور گریمر کی ضرورت پڑھتی ہے لیسنگو ریڈنگ سکلز کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو علم وصول کر رہے ہوتے ہیں یعنی وکیابلیری بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں سٹکچرز بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور پرنانسیشن بھی ہم کوشی کرتے ہیں سمجھنے کی لیکن سپیکنگ سکیلز سب سے مشکل جو ہے بھارت وہ سپیکنگ ہے جب بھی ایل ٹو کی سپیکنگ کا معاملہ درپیش ہوگا ہمیں میکسیمم پرابلمز ہوں گی ہمارے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے وکیابلیری گرہمر پرنانسیشن یعنی جس کو سپیکنگ سکیل آ گئی اس کو پہلے تین چیزیں سمجھے آ گئی کہ وکیابلیری بھی اس کو آ گئی گرہمر بھی آ گئی اس لینگویج کی پرنانسیشن بھی آ گئی اب ہمیں انگلیش شیل سپیکنگ میں کیوں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے جو نیچرل اوڈر ہے نا لینگویج کو سیکھنے کا اسی کو اپنائیں پھر ہمارے لیے سیکھنے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے نیچرل اوڈر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم لسننگ کریں جس طرح چھوٹا بچہ اپنی مادری زبان بھی سیکھتا ہے سب سے پہلے دوسروں سے لسننگ کرتا ہے دوسروں کی آوازوں کو سنتا ہے اس کے بعد وہ سپیکنگ پہ جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر لسننگ کے وہ سپیکنگ کرنا شروع کر دیں ہمارے یہاں پہ مین پرابلم ہی پاکستان میں یہ ہے we start speaking L2 before we listen to it انگلیش کی لسننگ کیے بغیر ہم انگلیش سپیکنگ پہ زور دیتے ہیں تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیچرل اوڈر پہلے میکسیمم لسننگ کریں اپنے تیچرز کو سنیں بی بی سی سن سکتے ہیں پھر انگلیش موویز سن سکتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جو بڑا اچھا سپیکر انگلیش کا اس کا ساتھ اب باتشید کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان سٹولنٹس جو انگلیش سپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو تین برہادی چیزیں ہوتی ہیں سپیکنگ کے لئے ان میں سے کسی نہ کسی ایک میں لیکنگ ہوتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ان کی پرفیکٹ نہیں ہوتی یا تو ان کے پاس وکیبلری نہیں ہوتی موقع محل کی نسبت سے وکیبلری ہو تو اس کا سٹرکچر کرنا نہیں آتا اور اگر دونوں چیزیں ہوتا تو ان کا پرننسیشن ہی کافیات تک غلط ہوتا ہے اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی لیکنگ ہوگی تو آپ کے انگلیش سپیکنگ میں پرفیکشن نہیں ہوتا اب جو ایسی ٹیچرز ہوں اکیڈمیز ہوں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بیس پچیس یا چاریس دنوں میں کسی بندے کو انگلیش سپیکنگ سکھات سکتا ہوں تو سلاسل زیادتی کر رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو ٹیچرز یا اکیڈمیز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیس پچیس دن میں انگلیش سپیکرز بنا سکتے ہیں بچے ان کے پاس رہ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے کو کوئی ٹاپک دے دیتے ہیں اس پر آپ نے کال آکی یہاں پر سپیچ کرنی ہے بچہ کیونکہ جلد باز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس ٹاپک کو رٹہ لگاتا ہے خوب ادھر سے ادھر سے فکریں کسی سے بنواتا ہے کسی بوکس سے کپی کرتا ہے وہ ان فکروں کو کٹھا کرتا ہے آخر دن جا کے اوخوصہ کو آکے باہن پر بول دیتا ہے تو ہزیٹ انگلیش سپیکنگ اب وہ دونوں کے دونوں خوش تیچر بھی خوش بچہ بھی خوش دونوں راضی کی کرے گا کازی تو انگلیش سپیکنگ کے لیے لکیابلری بھی چاہیے اور بچے کو خود اس قابل ہونا چاہیے کیپیبل ہونا چاہیے کہ لکیابلری کی مدد سے فکروں کو اچھے انداز میں سٹرکچر کر سکے اس کے بعد اس کا پرننسیشن بھی کافی عادت تک اکسیپٹی بل ہو تو یہ تینوں چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو پھر جا کے سپیکنگ کا عمل شروع ہوتا ہے صحیح طور پر اگلی مشکل جو ہمارے بچوں کو انگلیش سپیکنگ میں آتی ہے وہ ہے شائنس اور ہیزیٹیشن ہمارے بچے بہت زیادہ شرمیلے ہیں اس معاملے میں اور ہمیشہ ہی ہیزیٹیڈ کرتے ہیں کسی کے سامنے بات چیت کرنے میں انگلیش میں وہ اس حد تک شرمیلے ہیں کہ آپ نے روزمارہ کی بات چیت میں انگلیش کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرتے یعنیش یاد رکھیں ہیزیٹیشن ہمیشہ تب ہوتی ہے جب میٹری آپ تیار نہیں ہوتے وکیبلری گرامری یا پرننسیشن میں سے جب بھی آپ کی تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی کمزور ہوگی تو تو آپ ہمیشہ ہیزیٹیشن محسوس کریں گے وجہ کیا ہیزیٹیشن کی کیونکہ آپ کے پاس وہ میٹیریل ہی نہیں ہے جس سے آپ دوسرے کے سامنے بول سکتے ہیں حتیٰ کلاس روم پر بچے ایک دوسرے سے نہیں بولتے تھوڑے سے افراد جمع ہو جائیں گے ان کو آپ کوشش کر کے بھی ان کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلوا سکیں گے وجہ کیا ہے کہ وہ خوب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی اتنے زیادہ لوگ آگئے ہیں ان کے سامنے میں نے بولنا ہے تو اس فیئر کو نکالے بغیر آپ اچھے سپیکر بن ہی نہیں سکتے ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تب شائعنس اور ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں جب آپ رٹا لگا کے گئے ہوئے ہیں فرض کہنے آپ کو میں نے کسی ٹاپک پر دیا جی کل آپ نے آکے یہ ٹاپک ہے اکیڈمی سارے بچوں کے سامنے آکے سپیچ کرنی ہے تو جب آپ نے رٹا لگایا ہوگا تو آپ کے ذہن میں مشہ یہ ہی ہوگا کہ میں کہیں بولنا جاؤں اور نیکس پرابلم ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے جی فیئر آف کمیٹنگ میسٹیکس وہ چاہتے ہیں کہ اتنے اچھے ہم شروع سے ہی عالم بن جائیں کہ ہم کوئی گلتی کریں ہی نہ ایسا ناممکن ہے جب بھی آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں آسان ہو یا مشکل ہو آپ کو گلتی کرنی ہی ہوتی ہے گلتیاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ اپنی مادری زبان بھی سیکھتے ہیں تو شروع میں مکمل ساؤنٹس تو نہیں وہ نکالتے پھر آستہ آستہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتے ہیں یہی حال ہمارے لیٹنگ کا ہوتا ہے جب امیل ٹو سیکھتے ہیں نیسٹکس ہونا لازمی بات ہے جب شروع میں ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو صدارنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ ڈار ہے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میں گلتیاں کروں گا گلتیاں کرنا ایک نیچرل بات ہے ناکسٹ ہم ڈسکس کریں گے رسپونسیبیلیٹی آف ٹیچرز ہمارے بچے جو مشکلات فیس کرتے ہیں انگلیش سپیکنگ میں میں سمجھے تو اس میں بہت عدد تک ہم ٹیچرز کا بھی رول ہے سریعت ہمارے ٹیچرز کی ایسی ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم حرف آخر ہے اب اس میں مزید بہتری کی گنجائشی نہیں ہے خاص طور پر پر ننسیشن اور گرامر ان دونوں میں ٹیچرز کا بڑا عمل داخل ہے ابھی تک زیادہ ٹیچرز جو ٹینسز بچوں کو سکھاتے ہیں اس میں ابھی تک تا ہے تی ہے تے ہیں پر رول دیتے ہیں اب فرض کریں انہی ٹیچرز کو ایسے بچوں کو پرانے پر لگا دیا جائے جو اردو نہیں بولتے جو اردو سپیکرز ہیں ہی نہیں تو ان کو کیسے بتائیں گے کہ فکر ہے کہ آخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں آئے گا تو آپ نے یہ بہلے ٹینس لگانا ہے مطلب یہ نیچرل ہے ہی نہیں انگلیش لینگوز سکھانے کے لیے بچے کو ٹینسز انگلیش میں ہی پرانے ہوں گے مطلب کہ اس کو تا ہے تی ہے تے ہیں بغیرہ کی بجائے ایسی علامات بتانی چاہیے کہ جو یونیورسل قسم کیوں یعنی انگلیش ٹینسز کھانے کا طریقہ ایسا ہونے چاہیے کہ چاہے بچوں کی مدہ ٹانگ کوئی بھی ہو اردو ہو پنجابی ہو پشت ہو تو وہ سمجھ سکے کہ ٹیچر کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے آج کل کے دور میں تا ہے تی ہے گا گے گی والے جو طریقے ہیں نا انگلیش ٹینسز کو پڑھانے کا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں اس کے بعد انگلیش فرنانسیشن بہت ہی پیتھائٹک سے ہوتے آگا یہاں پہ ہم جو انگلیش ٹیچرز ہیں بہت ہاتھ تک فرنانسیشن ہمارا غلط ہے وجہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے ہم ستر کی کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور میری اپنی فرض کرنے میں فرنانسیشن غلط ہے ستر بچوں کی تو غلط کروں گا میں ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھانے سے پہلے کم از کم اپنے اس لیسن کی تو تیاری کارلیا کریں نا یعنی ٹیچرز کو اپنے آپ میں امپرووگمنٹ لانے کی زیادہ ضرورت ہے ٹیچر خود اپٹو ڈیٹ ہوگا تو بچوں کو اپٹو ڈیٹ نالوجی بھو پروائیڈ کرے گا لیکن اگر ٹیچر کا اپنے علمی ناکس ہے تو پھر وہ جو کچھ بھی بچوں بتایا گا وہ تو زندگی بھر گلتیاں کریں گے تو ٹیچرز کی رسپانسیبیٹی کافی آتا ہے اس میں بچوں کے اچھے جوانا انگلیس پیکرز نام بڑھنے میں ایک بات کی مجھے آج تک سمیہ نہیں آئی کہ ہمارے ٹیچرز انگلیس لینگوز کو سکھانے کے لیے اردو ڈکشنی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم وہ ایسی ڈکشنی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں انگلیس کے ورڈز کا معنی اردو میں ہوتا ہے ٹیچرز کا پرننسیشن اپنے کیسے ٹھیک ہوگا جب وہ انگلش ٹو انگلش دکشنی استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں انگلش ٹو انگلش دکشنی کا استعمال وقت کی یہ ہم ضرور ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ پہلے ٹیچرز کی اپنی پرننسیشن بڑی اچھی ہوگی اس کی اچھی ہوگی تو آگے بچوں کے اچھی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم ہم بچوں کا جو تین چیزوں میں سے یہ بنیادی چیز ہے پرننسیشن اس کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا افرز کریں کہ بچوں کا اپنی ابتدائی تعلیم میں انیشل ایجوکیشن میں ہی ان کا پرننسیشن غلط ہو جاتا ہے پھر آگے کہاں جا کے سیکھیں گے کیسے وہ تو بید کریں گے پھر ہم جو ٹیچرز ہیں بچوں کو اس بات کی عادت بناتے نہیں کہ آپ بیٹا انگلیش سے انگلیش دکشنی کا استعمال کریں نیکس پرابلم جو ہمارے بچے فیس کرتے ہیں وہ ہے انریزنیبل فیر آف انگلیش لینگویج پتہ نہیں ایک شروع سے ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ انگلیش ہے ہی مشکل حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح دوسری لینگویجز ہوتی ہیں انگلیش بھی ویسی ہی ایک لینگویج ہے اور اگر وہ پنجابی سیکھ سکتے ہیں اوردو سیکھ سکتے ہیں تو انگلیش لینگویج سیکھنے میں بھی ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو یہ جو انریزنیبل فیر ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے نا اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف وہ خود نکال سکتے ہیں کسی ہی تک ٹیچر اس میں حلب کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک سا کلاجیکل مسئلہ ہے یہ اس پر بچے کو خود ہی قبو پانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو خوف ہے بچہ اگر دل سے نکال دے تو کافی ہی تک بہتری آسکتی ہے تو سب سے پہلی ٹیپ یہ ہے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سپیکنگ سے پہلے لیسننگ کی عادت ڈالیں جب تک وہ اچھے لیسننگ نہیں ہوں گے انگلیش کے وہ اچھے سپیکر بن ہی نہیں سکتا یہ دونوں چیزیں لازمہ ملزوم ہیں یہ دونوں سکیلز آپس میں کٹھی چلتی ہیں اور یہی نیچرل طریقہ ہے کہ پہلے لیسننگ کریں اس کے بعد سپیکنگ کی طرف چلیں تو اگر یہ طریقہ پنائیں گے تو بہتر رہ گونے کے لیے کوئی بھی لینگویج اگر ہم سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں پراپلمز آئیں گی اور تمام لینگویجز لرن کرنے میں ہمیں ایک جیسی مشکلات آئیں گی لہٰذا یہ خوفزین سے نکال دینا چاہیے کہ انگلیش زیادہ مشکل ہے انگلیش سپیکرز کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کی عادت ڈالنے چاہیے ریڈنگ سے دو چیزیں اصل ہوتی ہیں ریڈنگ سے ایک تو وکیبلری اصل ہوگی نمبر ٹو سٹرکچر اصل ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ کس طرح ورڈز کو انگلیش سینڈسز میں فٹ کیا جاتے ہیں تو ان کا سٹرکچر بہتر ہوگا ریڈنگ سے جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے اتنا ان کے سپیکرنگ کے لیے بہتر ہوگا یعنی ڈیسننگ اور ریڈنگ یہ دونوں ریسیپٹیف سکیلز ہیں تو یہ دونوں سکیلز اس کی سپیکر میں کافیاتہ کا مدد دیتی ہیں دوسرا جہاں سے بھی اس کو وکیبلری ملے انگلیش کی وہ اس کو کٹھا کرتا جائے پانچ بی ٹپ یہ ہے کہ بجائے انڈیویجول ورڈز کے میننگ یاد رکھنے کے ورڈ کے میننگ کو کسی سینڈنس میں یاد رکھیں تو سٹوڈنس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ورڈ کو کسی سینڈنس میں فٹ کریں اور پھر اس کے معنی کو یاد رکھنے کی کوشش کریں جب آپ انگلیش سپیکنگ کا عمل شروع کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ بہت زیادہ سٹرکچر پہ اور پرننسیشن پہ زور نہ دیا کریں کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی بہت زیادہ فوکس ہو گئے ان دون چیزوں پہ تو آپ کبھی بھی انگلیش نہیں بول سکیں گے کیونکہ آپ ادھر ہی بھسے رہیں گے تو کم ادھر کم شروع میں آپ سٹرکچر پہ زور نہ دیں اور نہ ہی پرننسیشن پہ زیادہ فوکس آپ کو نہ چاہے کہ آپ نے بولنا ہے بس اسے کیا ہوگا پہلے آپ کی شائنس اور فیرز دور ہوں گے اس کے بعد آپ کی آسطرہ جب ریٹنگ کرتے جائیں گے جب ریسٹنگ کرتے جائیں گے تو آپ کا پرننسیشن بھی اچھا ہوتا جائے گا آپ کا سٹرکچر بھی اچھا ہوتا جائے گا اور وکیابنری تو بیسے ہی آپ کی بنتی جائے گی جب آپ انگل سپیکنگ کے شروع میں ہوتے ہیں تب اگر آپ کی پرننسیشن اچھی نہیں بھی ہے تو کام جارے گا اگر آپ دوسرے کا پرنسیشن پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں تو شروع شروع میں سٹرکچر پہ اور پرننسیشن پہ بہت زیادہ زور نہ دیں تاکہ آپ آگے نکل سکیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں بہتر ہوتی جائیں گے ایسی سٹوڈنٹس جو انگلیس سپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھائی لینگل ہو روز مرا کی باتشیت میں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کے جو فکرے وہ بولتے ہیں اس میں کم از کم ایک لفظ انگلیس کا ضرور بولا کریں شروع شروع میں اور جون جو وقت ازلتا جائے اردو کے لفاظ کو کم سے کم کرتا جائیں اور انگلیس کے ورڈز کو زیادہ کرتا جائیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اردو کے سارے فکرے کو انگلیس کے فکرے سے ٹرینزلیٹ کر دیں گے چینج کر دیں گے نیکسٹ والی بات جو ٹیچرز کے لیے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہیں کہ انگلیس ٹو انگلیس دکشنری کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ انگلیس ٹو انگلیس دکشن احتمل کریں گے تو تینوں چیزیں جو انگلیس سپیکنگ کے لیے چاہیے وہ تینوں آپ بھی بہتر ہوں گے وکیابلری تو آپ بھی بنے گی اس کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ اگزامپل سینڈسز ہوتے ہیں وہاں پہ سینڈسز میں مینک لکھا ہوتا ہے برڈز کا تو آپ کو وکابلی کے ساتھ ساتھ سینٹسز بھی ملے گے سینٹس سٹرکچر بھی ملے گا یعنی گرامر بھی آپ کی ہوگی وکابلی بھی ہوگی اس سے آپ کا پرنانسیشن بھی بہت تک بہتر ہو جائے گا اگر آپ نے انگلیش کا اچھا سپیکر بننا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا نمبر ون شائنس کہ آپ ہر جگہ جو شرمیلہ پن دکھاتے ہیں نا بولنے میں وہ ختم کرنا ہوگا آپ کو نمبر ٹو کہ آپ کو ہچ کچھانا نہیں ہے پہلے اپنے لیرنگ کو بہتر کریں پھر جب بولیں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اور پھر آپ کا ہیزیٹیشن کم سے کم ہوتا جائے گا پھر جتنے بھی آپ کو فیئرز ہیں خوف ہیں اس میں پبلک گیدرنگ کا انگلیش لینگویج بہت مشکل ہے اس کا فیئر ہو گیا اور نمبر تین غلطیاں کرنے کا تو یہ تینوں فیئرز آپ نے ذہن سے نکال دینے ہیں غلطیاں کریں گے یہ نیچرل چیز ہیں دوسرا فیئر ہے کہ انگلیش لینگویج بہت مشکل ہے وہ اتنے ہی مشکل ہے جتنے ہی پشتو ہے جتنے ہی پنجابی ہے اگر آپ وہ لرن کر سکتے ہیں تو یہ بھی لرن کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے دوسریوں سے نمبر تین پبلک گیدرنگ میں شروع میں اگر آپ شرمیلہ پر محسوس کریں گے بھی لیکن اگر آپ بولنا وہاں پر شروع کر دیں گے لوگوں کے سامنے تو آستہ آستہ آپ کے یہ فیئر ختم ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ بولنا شروع ہی نہیں کریں گے تو یہ فیئر کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ اچھے سپیکر پھر نہیں بان سکیں گے تو یہ فیئرز آپ کو خود ہی ختم کرنے ہوں گے انگلیس سپیکرز کے لیے اگلی ٹپ یہ ہے کہ کبھی بھی روٹ لڑنے کی کوشش نہ کریں یعنی کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اچھے انگلیس سپیکر ہیں آپ کسی ٹپک کو لیں اور اس کے بارے میں رٹہ لگا کے کہیں پہ جائے ری پروڈیوز کر دیں اس سے آپ اپنے آپ کو دکھا دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انگلیس سپیکنگ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے انگلیس سپیکرہ پکڑا اس کو رٹہ لگایا اور اگلی دن جا کے کہیں پہ ری پروڈیوز کر دیا کسی سامنے بول دیا ایسا نہ کریں کیونکہ یہ انگلیس سپیکنگ نہیں ہے یہ رٹہ ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہن میں structure کو بہتر بنائیں کوئی بات نہیں شروع میں آپ کا structure بہتر نہیں بنے گا لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں structure بننے کوشش کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہوگا لیکن اگر شروعات نہیں کریں گے تو پھر وہ بہتری کہاں سے آئے گی تو انگلیش سپیکنگ کی فیکٹس کریں اپنے کالنگز کے ساتھ کریں آپ کے ساتھ ہیں کلاس میٹس ہیں پھر آپ نے تیچرز کے ساتھ بولیں اس سے کیا ہوگا آپ کی غلطیاں بھی دور ہوں گی پھر اگر آپ کے family members پڑے لکھی ہیں تو ان کے ساتھ انگلیش بولیں شروع میں ذہا بھی بات ہے ٹوٹی پھوٹی بولیں لیکن وقت کے ساتھ بہتر ہوتا جائے گا تو جہاں بھی موقع ملے آپ انگلیش سپیکنگ کرنا شروع کر دیں آپ وہاں پہ انگلیش بان جائیں آپ کو صرف تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے اور شروع ہو جانا ہے یہی حوصلہ جو نا آپ کی شائنس کو دور کرے گا آپ کے سارے فیئرز کو ختم کر رہے گا اور آپ کو ایک اچھا انگلیش سپیکر بنا دے گا جتنے میں ٹیپس میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں ان پر عمل کرنے سے آپ انگلیش کی اچھے سپیکر بن جائیں گے اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ